جے مسیح کی میرے پیریو آج کا وچن ہے ایسو اور سامری استری کس پرکار پربیش و مسیح نے سامری استری کو پاپوں سے ادھار دلایا تو یہ اس سمیں کی بات ہے میرے پیریو جب پربیش و مسیح یہودیہ کو چھوڑ کر گلیل کو گئے اور وہاں سے ہو کر ایک سکھار نامہ کا ایک سامریہ نگر ہوتا ہے وہاں جا کے ایک کوئے کے پاس بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے پربیش و مسیح تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ گھنٹے کے بعد ایک سامری استری وہاں جل بھرنے آتی ہے وہ سامری استری سماج سے بدنام ہوئی ہوئی ہوتی ہے سماج میں اس کا کوئی عجت نہیں ہوتا ہے میرے پیریو کیونکہ وہ ایک گری ہوئی استری تھی اس لئے جب وہ پانی بھرنے آتی ہے تو پربیش و مسیح اس سے کہتے ہیں ہے استری مجھے پانی پلا تب وہ سامری استری بولتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری استری کو کیوں پانی مانگتا ہے میرے پیریو سامری استری اس سماج جو جاتی ہوتی ہے ایک نیچی جاتی مانے جاتی ہے اور یہودی لوگ سامری استری کو نیچی جاتی سے دیکھتے تھے اور اس پرکار ان سے ایسا ہی بیوہار کیا کرتے تھے تب پربیش و مسیح بولتے ہیں سامری استری کو اگر تو پرمیشور کے وردان کو جانتی تو کہتی وہ جیون کا جل مجھے پلا اور وہ تجھے جیون کا جل دیتا تب استری جواب دیتی ہے پربو تمہارے پاس تو کوئی برطن بھی نہیں ہے تم کس میں پانی لوگے اس میں ہے ہی نہیں پانی تو پھر تب پربویش و مسیح بولتے ہیں کہ جو کوئی اجل پیے گا وہ پھر پیاسا نہ ہوگا اور جو کوئی اس جل میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا تو وہ انتقال تک پیاسا نہ ہوگا تو میرے پیڑیو پربویش و مسیح اس جل کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں پربویش و مسیح جب ہمارے پاپوں سے ہمیں مکتی دلا دیتے ہیں تو اس ادھار اور اس مکتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پربویش و مسیح بولتے ہیں تو اپنے پتی کو بھلا کے لیا تو اس پر سامری استری جواب دیتی ہے پربو میرا کوئی پتی نہیں ہے میں پہلے ہی پانچ پتی کر چکی ہوں تو پربویش و مسیح بولتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتی ہے تو پانچ پتی کر چکی ہے اور اب بھی تو ہے جو بھی تیرے پاس سبی پتی وہ بھی تیرا نہیں ہے اس لئے پربوی سمسید چاہتے تھے کہ وہ اس تری اپنے پاپوں سے اپنے پشتہ تاپ کرے اپنے پاپوں کو خود سے مانے اس لئے پربوی سمسید اس کو سب پچھ پہلے سے ہی اس کے بارے میں جانتے تھے اور اسے آجاد کرانا چاہتے تھے کیونکہ پربوی سمسید چاہتے ہیں کہ ہر وہ پاپی سے پاپی انسان اپنے پاپوں سے شما مانگے اور اسے ادھار مکتی دے وہ جیون کا جل دے جسے کبھی پھر وہ پیاسا نہ رہے گا تو میرے پیڑیو پربوی سمسید کے نجروں میں کوئی بھی انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہے بس اگر جس نے اپنے پاپ سے شما مانگ لی پربوی سمسید کا اور پرمیشر کا وہ شنطان کہلاتا ہے تو میرے پیڑیو اگر آپ بھی اگر ایسے پاپ میں گرے ہوئے ہیں تو آج ہی سامریشتری کی طرح اپنے پاپوں کو مان لیں اور پربوی سمسید کے سرن میں جائیں وہ بھلا ہے وہ تمہارے ہمارے پاپوں کو شما کرنے کے لیے تیار ہے بس دیری ہے ہمیں اپنے پاپ پاپ کرنے کی تب پربویش و مسید بولتے ہیں اس سامریشتری کو کہ یہ ناری میری بات مان اور وشواش کر کی وہ شمای آتا ہے کہ یہ پہاڑ پر پتا کی آراد نہ کرو گے یا یرسلیم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی آراد نہ کرتے ہو اور ہم جسے جانتے ہیں اس کی آراد نہ کرتے ہیں ایسے لیے وہ سمیں آنے والا ہے جب وہ سمیں ایسا آئے گا کہ لوگ میرے جو سچے بھکتے ہیں نہ یرسلیم میں میری آراد نہ کریں گے نہ اس پہاڑ پر کریں گے بلکہ سچے آتما سے سچائی سے آراد نہ کریں گے بلکہ آج بھی پربویش و مسید اس سچے بھکت کو ڈھونڈ رہا ہے جو سچے آتما سے اور سچی آراد نہ سے سچائی سے جو آراد نہ کرتا ہے ان لوگوں کو پربویش و مسید دھونڈ رہا ہے ایسے لیے وہ اس طریقے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ مسید جو کرسٹ کہلاتا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں سمجھا دے گا اس بات پر پربویش و مسید کہتا ہے کہ جو وہ آنے والا ہے جس سے تو بات کر رہی ہے میں وہی ہوں اس پر اس و مسید کو سامری ستری بشواز کرتی ہے اور گاؤں کے سارے نگروں میں جا کے بہت سارے لوگوں کو بتاتی ہے یہ بات اور وہاں بہت سارے لوگوں نے اس کی بات پر بشواز کیا اور بیس و مسید کی بات پر بشواز کیا اور اپنے پاپوں سے وہ مان کے پشاہ تاب کر کے انہوں نے آجادی پائی اور سچائی اور جیون کا جل ان کو ملا تو میرے پیڈیو آج بھی اگر آپ پاپ میں ہے تو پربویش و مسید سے جرور سما مانگیں پربویش و مسید ہمیں شما کرنے کے لئے تیار ہے تو میرے پیڈیو پربوی آپ کو اس وچن میں بہت اچھے آشیش دیں